میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ میں میٹل کلاس اس کو مانتا ہوں جس میں ایک پیڑی سیکریفائز کرتی ہے اور تب دوسری پیڑی کھڑی ہوتی ہے سبسیڈی کبھی بھی سرکار یا دنیا کے رئیس نہیں دیتے سبسیڈی کسان اور مزدور دیتا ہے ایک وہ جو حبیب بھائی کی گھٹنا جسے بہت لوگ جانتے ہیں کہ دلی میں کیسے وہ ڈیڈ بوڈیز اٹھایا کرتے ہیں لابارس اور حبیب بھائی اس جیڈ بوڈی کو اٹھاتے تھے اور ہر ایک لاش کا ان کو بیس روپے اور دو میٹر کپڑا ملا کرتے ہیں اور ان کی چھوٹی سی بڈیا جس نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے تھنڈ لگتی ہے تو میں لاش کے ساتھ چپک کر سو جاتی اور یہ زندگی ہم کو اپنے لیے جینا بہت ضروری ہے کیسے آپ بدقسمتی سے کپڑے سے پہچان کرنے لگتے ہیں کہ یہ امیر ہے کی گریب ہے ناظرین اسلام علیکم اس سلسلے بار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں آپ کا حوث عبدالخادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کی روبروں ہوں ہمارے بیچ آج انشو گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے ویلکم دو دو شو گفتگو شروع کرنے سے پہلے انشو سر کا مختصص اتعارف کرنا چاہوں گا آپ ایک شوشل انٹرپینئر ہے آپ گونج اور گرامز فربیمان کے فاؤنڈر اور ڈیریکٹر ہے جو کی ایک شوشل انٹرپینئرشپ انٹرپرائز ہے آپ کا 20 years plus experience ہے شوشل انٹرپینئرشپ میں اور آپ کی انویٹیو اپروچ ٹو کانٹریبیوشن کو دیکھتے ہوئے یوں تو انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے آپ کو اوارڈز ملے ہیں نیشنل لیول پر بھی ملے ہیں لیکن ایک اوارڈ آپ کو جو خاص طور پر ملا ہے اپنے یونیک انویٹیو اپروچ کی وجہ سے وہ رومن مگسے سے اوارڈ ہے سر اگر ہم یونیک چیز سے ہماری بات شروع کرتے ہیں یونیک اچیویمنٹ سے کہ آپ نے ایک پیرڈیوم شفٹ دیا ہے transformation of giving culture دینے والا جو کلچر ہے اس کا mindset آپ نے بدل دیا اور آپ نے کہا کہ ایکچول میں اس لینے والے کی dignity کا معاملہ زیادہ بڑا ہے یہ تھوڑا آپ روشنی دالیا نے اس بارے میں دیکھیں ایک تو میں اب یہ سوستا ہوں کہ giving کچھ نہیں ہوتا sharing ہوتا ہے پہلی بات تو بہت important اب ہم وقت کے ساتھ میں یہ سیکھ رہے ہیں دوسرا یہ دی آپ دیکھتے ہیں تو جو کسان جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے ہم اسی کو unskilled بول دیتے ہیں جبکہ وہ کئی ہزار قسم کے چاول دال کھوج کے لائے تو وہ innovator ہے بڑھ ہم اس کو unskilled بول دیتے ہیں پھر ہمیں کیونکہ plumber چاہیے اس کو بلاتے ہیں ساتھ دن کی training دیتے ہیں کہتے ہیں اب تم unskilled ہو گئے جو کسان لگاتار ہمارا پیٹ بھر رہا ہے اس کو ہم نے pandemic کے ٹائم میں دس کیجی چاول دے دیا واپس اور کہا کہ تم beneficiary ہو جبکہ ہم اس کے constant beneficiary ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزوں کا realization بہت ضرور یہ ہے یا جدی جب میں اپنا job چھوڑا تھا اور یہ میں story کئی بار بولتا ہوں لوگوں کو خاص طور پر ہم so called privilege لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو 98 میں جب میں نوکری چھوڑا تھا اسکارٹس کی تو میں نے ایک چھوٹی سی calculation کی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جس institution میں میں پڑھا ہوں اس کی فیس اس جمانے میں کوئی پانسات ہزار روپے یا کچھ ایسی رہی ہوگی اور جبکہ جیسی faculty اور سارے resources تھے تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی پچاس جار لاکھ روپے ہونی چاہیے تھی فیس پھر ہم نے اپنے بہت ہی خوبصورت middle class family کی اور دیکھا اور کہا کہ یہ فیس تیس چالیس جار روپے ہوتی تو کیا ہماری family parents support کر پاتے جواب ملا نا نہیں کر پاتے تو آپ یقین مانیے کہ اس جن سے مجھے اس بات کا بہت بڑا realization ہے کہ میں اس دیش کی subsidy کا سب سے بڑا product ہوں وہ ہر ایک انسان جو کسی government school college آئی ٹی آئی ایم میں پڑھا ہے اس نے subsidy کھائی ہے جو private schools میں پڑھا ہے اس نے بھی subsidy کھائی ہے کیونکہ land بہت آسان قسطوں پر یا بہت کم دام میں دے دی جاتی ہے جس سے education forward ہو رہا ہے جی تو جب ہم سب لوگوں نے subsidy کھائی ہے اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ subsidy کبھی بھی سرکار یا دنیا کے رئیس نہیں دیتے subsidy کسان اور مزدور دیتا ہے جی اب ہم اسے جس بھی روپ میں چکا لیں تو اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم گاٹ بان لیں کہ ہم کرجے میں ہیں اور یہ debate کی ہمارا subsidy پر عدیقار ہے کہ نہیں میں ہوں جی جو میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ endless debate ہے بٹ یہ 100% شور ہے کہ یہ کرجہ ہے اور اس کو چکانا چاہیے ایک بات دوسری بات جب ہم dignity کی بات کرتے ہیں یا self respect کی بات کرتے ہیں سماعات مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گونج gives dignity to people تو میں کہتا ہوں بھائی گونج کون ہوتا ہے dignity دینے والا ہم کون ہوتے ہیں dignity دینے والے دنیا کا ہر ایک انسان وہ کسی بھی دھرم میں جاتی میں financial condition میں geography میں پیدا ہوا ہو وہ dignity کے ساتھ پیدا ہوتا ہے آتمسلمان سممان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے سماج دو کام کرتا ہے یا تو اس کو برقرار رکھتا ہے اور عزت دیتا ہے اور یہاں اس کو چھین لیتا ہے آپ کسی کو dignity دے نہیں سکتے ہیں جی تو ہم نے جو بس پچھلے 20 23 24 سال میں جو کیا ہے ہم نے صرف یہ کوشش کیا ہے کہ ہم اس dignity کو برقرار رکھیں اس کو عزت دیں اس کو چھیننے کا کام نہ کریں مطلب ہم وہ حرکت نہ کریں کہ اوئے رامو ادھر آ اس کا مطلب ہم وہ dignity چھین رہیں سیئے سیئے انشو سر اگر ہم آپ ماس کمیونکیشن سے ہے تو کمیونکیشن میں جو ہے most of it is conversations تو ایسا کونسا conversation یا series of conversations ہوئے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ inspirational journey آپ نے شروع کی میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس sector سے جس کو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی development sector ہوتا ہے یا social sector ہوتا ہے جو زندگی میں ہوتی رہی ایک اترہ کھنڈ میں ہوا جب میں ایک سجن سے ملا جنہوں نے جوٹ کی بوری کی ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی بوریوں کی بنائی ہوئی تھی تھنڈ سے بچ لے کے لئے اور بہت سارے اس میں پیچز لگے تھے اور وہ اترکاشی کے ارث کو ایک میں بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ گرم کپڑا دے دوں میں مر جاؤں گا اور میں جیسے ریلی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں بیس سال کا ینگ لڑکا چلا گیا تو پہلی بار جندگی میں گاؤں دیکھا دیکھا اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا تو ان سے تھوڑی ڈیٹیل میں بات بھی تو تھوڑا سا سمجھا ایک وہ جو حبیب بھائی کی گٹنا جسے بہت لوگ جانتے ہیں کہ دلی میں کیسے وہ dead bodies اٹھایا کرتے تھے جو لوگ پورے دیش سے آتے تھے وہاں پر اور جب تک وہ سیٹل ہوتے ہیں اور ہر ایک لاش کا ان کو 20 روپے اور 2 میٹر کپڑا ملا کرتا تھا مجھے لگتا میری زندگی کہ وہ جو ہفتے دس دن لگاتار میں نے صبح 6 6 6 بجے سے لے رات کے 10 بجے تک حبیب بھائی اور ان کی فیملی کے ساتھ نکالے تھے اور جو بہت بڑی تعداد میں ہر طرح دیکھی تھی میں زندگی میں پہلی بار یہ سمجھا تھا کہ سلم کیا ہوتے ہیں لوگ کہاں سے نکل کے آتے ہیں کیسے جیتے ہیں تو حبیب بھائی آمنہ جی ان کی بیگم اور ان کی چھوٹی سی بیٹیا جس نے یہ کہا تھا کہ جب مجھے تھنڈ لگتی ہے تو میں لاش کے ساتھ چپک کر سو جاتی ہوں ان لوگوں نے میرے بہت سارے جو اس سمیے کی چھوٹی سی نالج تھی اور جو میرے خیال تھے گلت فہمیہ تھی اس کانورسیشن نے بہت کچھ توڑا تھا میں ڈیویٹ کر سکتا ہوں کہ دیڈ ٹیکن فور گرانٹڈ لے لیتا ہے کیسے آپ بدقسمتی سے کپڑے سے پہچان کرنے لگتے ہیں کہ امیر ہے گریب ہے کلچرڈ ہے ان کلچرڈ ہے پر کپڑے سے لوگوں کو پہچان نہیں لگتے اور کیسے کپڑا تین بنیادی نیڈ میں آتا روٹی کپڑا مکان آج تک دنیا کا ڈیولپمنٹ ڈیشو نہیں بن پایا مجھے لگتے میری جرنی کے شروعات وہاں سے ہوئی تھی آج جس طریقے سے میں آٹیکلیٹ کر رہا ہوں میں اس طائم میں یہ سب نہیں کر بہت سارے جو نوجوان یوت ہے وہ moments میں in certain moments وہ conversations میں they take up this journey ایک وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ on the journey جو ہے انٹرنل conversations چلتے رہتے اپنے آپ سے کیونکہ آپ ایک طرف دیکھ رہے آپ کے دوست جو ہے یو ایس سیٹل ہو رہے ہیں یہ internal conversations کیسے ہوتے اور کیسے جیت کر آگے نکل دیکھیں جیسے حبی بھائی کہانی ہے آپ سوچی کہ یہ سب 1991 کے آس پر ہوئی تھی میں نوکری چھوڑی تھی تو چھہزار سال میں اس کا کیا ہوا ہوگا میں اس بارے میں کتنا گم بیٹتا سے سوچ ہوگا اب مجھے یاد بھی نہیں بٹ ایک جب آپ جرنی پر نکلتے ہو تو آپ کو یہ حساس ہوتا ہے کہ ایک ہی زندگی ملی ہے میں اپنے کو بڑا خوش قسمت مانتا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ آتے اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا sacrifice کیا میرے اور مناخشی کے پاس میں نئی وائف ہے ہم ان کو ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کیا ہم بہت قسمت والے ہیں کہ ہمیں ایک سپنا ملا ہم اور قسمت والے ہوئے کہ ہم سپنے پر کام کر پائے ہم سب سے زیادے قسمت والے ہیں کہ ہمارا سپنا صحیح direction میں ہے سپنا پورا ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں معلوم کیونکہ روز تو سپنا بڑھا ہو جاتا تو یہ احساس ہم سب کو ہو نا کہ ہم سب کو ایک زندگی ملی ہے اور یہ زندگی ہم کو اپنے لیے جینا بہت ضروری ہے ابھی کل ہی ایک یہاں ایٹی میں سیشن تھا تو وہاں دو ینگ سٹرز تھے اور ان کا یہ تھا کہ ہمارے پیرنٹس نہیں کرنے دے رہے اور سب میں نے کہ بھائی دیکھو میرے حساب سے یہ بہانہ ہے پیرنٹس نے اپنی زندگی جی ہے تمہارے دادا جی نانی نانا سب نے اپنی زندگی جی ہے ہم ان کے اگینس نہیں جا رہے ہم کوئی مافیا ڈون نہیں بن رہے ہم کوئی غلط دھندہ نہیں کر رہے ہم کچھ سماج میں اچھا کرنے کی کوشش کر وہ تم سے الائن نہیں ہوں گے بٹ جس کانورسیشن کے آپ بات کر رہے وہ اپنے آپ سے ہونا سب سے جارے ضروری ہے کی میرا ویژن کیا میرا سپنا کیا کیا چیز ہے جو مجھے خوشی دیتی ہے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں مجھے سے سو سکتا ہوں تو ہمارے جیسے لوگ جو صرف گریف میں کام کرتے ہیں ہمارے تو دکھی لوگوں کوئی دھونیتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرتے اور جب آپ کسی کے گریف میں کام کرتے ہو تو ایسا نہیں کہ آپ کو بڑی خوشی ملتی ہو کیسے ملے گی آپ dead bodies کو دیکھ کے آپ خوشی کیسے ملے گی بٹھ پھر بھی آپ رات کو یہ سکون ہوتا ہے کہ آپ نے دن میں کچھ اچھا کیا اور صبح آپ کے پاس کرنے کے لئے کچھ ہے تو بہت سارے یونگ سے بات ہوتی رہتی ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے جیادہ ضروری ہے اپنے سپنے کے پیچھے بھاگنا جو تم کو سکون دیتا اور اس کام میں جو ہم کرتے مجھے یہ غلط فہمی نہیں کہ میں سماج کے لئے کرتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے لئے کرتا ہوں جس دن میں اپنے لئے کرنا بند کر دوں گا میں تب بھی کروں گا کیونکہ بڑا institution کھڑا کر لیا ہے بٹ وہ چیز ختم ہو جائے گی کہ مجھے رات دن اسی کے سپنے آئے صحیح اگر ہم انڈیا کی سب continent کے بات کریں تو پوری دنیا بھر میں جو ہمارا IQ level ہے تو above average انڈین جو پڑھا لکھا انڈین ہے اس کو مانے جاتا ہے کس طرح میجر کرے ایک organization ہم دیکھے ایک family دیکھے GQ level ہے کیا یہ کرنا چاہیے بہت ساری چیزوں کو جب ہم بہت الگ level پہ organize کرنا شروع کر دیتے تو وہ machine بن جاتی ہیں اور machine وں سے نہیں زندگی چلتی ہندوستان جو ہے وہ ایک sharing کا giving کیا دیش رہا ہے کووید کے phase میں ہم سب نے دیکھا کہ عام انسان کے ساتھ میں کیسے کھڑا ہوا کوئی جاتی دھر مجھب کچھ نہیں تھا کوئی کسی کا نام نہیں پوچھ رہا تھا کہ کس کو oxygen چاہیے ہے جس کے پاس نہیں تھی oxygen وہ بھی پچاس لوگوں سے جگار کر رہ تھا تو یہ جو دو سال ابھی زندگی کے نکلے ہیں یہ اس لحاؤ سے بہت خوبصورت ہیں کہ اس نے کوئی دکھایا کہ انسان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ہماری یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی دے سکتا ہے یہ بڑی غلط فہمی ہے جب ہم ہم کی آزادی کی لڑائی جتنے بڑے بڑے سنکٹ آئے ہیں اس میں سب سے بڑا والنٹریزم گاؤں سے چھوٹے قصبوں سے نکل کے آئے ان کو ہمارے ایسے لوگ بلکل لالگی رکھ دیتے ہیں یہ تو بینیفشری ہیں یہ سٹیک ہولڈر ہو ہی نہیں سکتے یہ ہم جی بنائیں جو ریلیجیس گیونگ میں جو ہم لوگوں کا پیسہ جاتا ہے وہ ضروری ہے بڑا اس کا ایک بھی حصہ ہر ایک انسان ساماج روپ میں دینا شروع کر دے تو پریورتن آپ بہت تیج سویڈ پہ دیکھیں کیونکہ جب آپ کے سامنے انسان ہے اور سامنے سمسیہ ہے تو آپ کو کوئی انڈائریکٹ ڈوٹ کیوں لینا ہے آپ تو ڈائریکٹ کر سکتے کیونکہ اس دیش کے بہت سارے آندول مٹھی بڑا ناس سے ہوئے ہیں تو کسی کی بھی capacity پہ ڈاؤوٹ نہ کیا جائے ڈیٹا کئی بار بہت گلت ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بہت ہی رہی اس لوگ کچھ بڑا پیسہ دے دیتے ہیں تو آپ کو total giving کا data بہت بڑا لگتا ہے سوال giving کے data کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ giving ہوئی ہے وہ صحیح جگہ distribute بھی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے وہ سماج کے ان اس سو میں گئی ہے جہاں پر چاہیے تھی کی نہیں یا ہم صرف گڑگاؤں اور گچی باولی کی problem solve کرتے رہے گئے بس ارشو صاحب اگر ہم آپ کے profile چیک رہے ہیں گونج پر ہم دیکھیں ایک چیز آپ آپ کی terminology میں آ رہی تھی بار بار کے stakeholder mentality یا mindset اس کے بارے میں بتائی یہ کیا چیز دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں مطلب میرے سارے lecture session میں ایک exercise کرتا ہوں اور میں کسی کو بھی عام جنتہ سے بلا لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور پانچ منٹ donor beneficiary کی بات کرو اور ہاتھ ہلاو اور جتنی بار ہو سکے donor beneficiary world کا استعمال کرو تو almost 100% cases میں جب لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں donor اور کہتے ہیں beneficiary تو جب آپ نے اپنے کوئی platform کے اوپر کھڑا کری لیا تو آپ نیچے دیکھو گے اور پھر جا کے آپ سماج میں equality اپنے کو elevated platform پہ کھڑا کیا ہوا ہے تو equality آ نہیں سکتی نا پھر تو سماج میں جا کے بھی community کے ساتھ بھی بھی بیٹھو گے وہ نیچے بیٹھے گا کیونکہ وہ ہمارا power structure ہے دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ میں کسی کام میں سمی دیتا ہوں تو میں skill دیتا ہوں تو میں giver یا consultant یا donor کلا کلا کمیونیٹی skill دے رہی ہے وہ سوئیو ڈیڑھ سو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تب بھی beneficiary کلا رہے ہیں یہ double standard کیسے ہو سکتے ہر ایک انسان وہ دے رہا ہے جو اس کے پاس ہے کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس material ہے کسی کے پاس skill ہے کسی کے پاس labor ہے تب ہی تو جا کے کوئی کام ہوتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پورا donor beneficiary کا جو divide ہم نے کھڑا کیا ہے اپنی ego کو massage کرنے کے لئے یا اپنے کو elevated platform پر رکھنے کے لئے اس کو چھوڑیے کیونکہ یہ 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 غلط ہے یہ فیکچولی ٹیکنکلی سب غلط ہے بہت کیونکہ سامنے والا کبھی اس بات پر آواز نہیں اٹھا رہا تو ہم نرچر کر رہے اس کا اتنا ہی بڑا contribution ہے مجھے نہیں آتا گاؤں میں کھوان کیسے کھوٹتے ہیں میرے آئیٹی والے چاچاؤں کو بھی نہیں آتا بٹ اس بندے کو آتا ہے تو وہ skilled ہے آپ اس skilled بھی نہیں بول سکتے اور جس دن ہم یہ سمجھنے لگیں جس سرف کرتا ہے کیونکہ سوسائیٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سطح پر سپیئر میں وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں تو یہ جو ریکنیشن ملنے والا جو معاملہ ہے یہ کتنا پرپس کو سرف کرتا ہے میں مان کے چلتا ہوں کہ یہ part of جانی ہے اور آپ privileged ہیں آپ کسمت والے ہیں آپ کے پاس ریکنیشن آتے رہتے ہیں بہت جن دن اس میں کوئی بھی ریکنیشن ہمارے سر پر چڑھ گیا اس دن ہماری کانی کھا دا ہوں تو مجھے کم سے کم اس بات کا بھروسہ ہے جو کھین 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 سپورٹ ملتی ہے میں اس انکار نہیں کروں گا کوئی اور زیادے لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں اور زیادے لوگ اس کی ڈیٹیلنگ کو سمجھتے ہیں جو ایوارڈ والی کمیٹی ہوتی ہوں کیونکہ میں بہت سارے کمیٹی کا حصہ رہتا ہوں تو میری اپنی باریاں تو لوگوں کو لگا کی KBC زیادے بڑا آوارڈ ہے میکسی سے اس کی پبلک پریزنس بہت زیادے ہے مجھدار ایک انسیڈنٹ جو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے زندگی میں جب میکسی سے ملا تھا اور کیسے دیش کے تمام گاؤں میں کیونکہ اس میں میڈیا نے بہت کبر کر دیا تھا تو کیسے دیش کے تمام گاؤں میں مٹھائی بٹی تھی ایک ایسے آوارڈ کے لیے جس کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا بہت لوگ پرناؤنس بھی نہیں کر سکتے صحیح سے ایک sense of attachment ہوتا ہے یا دور ذراج کے گاؤں میں بیٹھے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی اس مومنٹ کا حصہ ہے ناظرین ہم یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو چاریز رکھیں گے گوگل کی غلط فہمیوں سے باہر نکل 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 گوگل بہت سیلیکٹیو ریڈنگ دیتا ہے ہم غلط فہمی ہے کہ ہمیں سبسیہ پتا ہے اور ہمیں اس کا سلوشن پتا ہے ایک اور چیز جو ایک 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 چیز میں نوملی ہوئی ہے بہت غلط طریقے سے ہم ایک سلوشن اپنا مان لیتے ہیں کہ ہم اس موکلی چولا بنائیں لیکن لکڑی کا سائز چاہیئے ہم کو نہیں مال آپ کا education آپ کا passion آپ کا career یہ سب کچھ الگ الگ ہو ستنے اور وہاں جو آپ نے انجینئرنگ سیکھی ہے وہ کام آسکتی ہم کو زندگی میں شورٹ کٹ نی لینے ہم کو ایک بھی روپیہ دینا نہیں کئی بھلے ہم کتنی logistics کا کام کرتے مجھے لگتا ہے کہ student community کو giving sharing سے جارے learning board میں جانے کی جانبت ہے میں اکثر سوستا ہوں کہ بچے کو کلاسز بنگ کرنی چاہیے ہر ایک انسان کو آپ کا سامان یا پیسا نہیں چاہیے ہر ایک انسان کو آپ میں دوست چاہیے